خطیب پاکستان بروزہ حش میرے عیب گن گن کر کیا لیں گے بروزہ حش میرے عیب گن گن کر کیا لیں گے بڑی حد ہے مجھے جنت سے پیچھے ہٹا لیں گے فرشتوں نے گر جنت میں جانے نہ دیا مجھ کو تو ہم پہلول سے کہہ کر نئی جنت بنا لیں گے نارا ہی ہی دری علامہ سید ریاض حسین رزی بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمس صلات و سلام علامہ سیدنا و نبینا الشفیه ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابل قاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و عالمین و اہل بیتہ تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد خال حق سبحانہو فی کتاب المجید و خطاب الحمید و ہو واسدہ کل قائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل آئیکا من ربك عبادت میں اضافہ کیجئے سلوات بلند آواز دعا ہے اللہ سب خواتین و حضرات کی حاضری بارگاہ محمد و عالم حمد میں قبول فرمائے جو دعائیں آپ اس ذکر میں لے کے بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کی دعائیں مستجاب فرمائے بانین مجلس کے لئے دعا کیجئے اللہ ان کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا کیجئے سرکارِ ولی الاسر امامِ زمانہ کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے آپ تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں اگر زہمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاوں کی قبولیت کے لئے ایک سلوات سارے صاحبان بلند آواز اجازت ہے میں تھوڑی آپ سے بات کروں سرکار میں جب سے ممبر پہ ویٹھا ہوں اور موسم کی صورتحال دیکھ رہا ہوں تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جس صوبے میں ہم رہتے ہیں پنجاب میں جون جولائی میں یا مائی جون میں درباروں پہ میلے لگتے ہیں لمبی بات نہیں کرنی چاہتا میلے والے دن بارش ہو جائے میلہ اجڑ جاتا ہے مجلس والے دن بارش ہو جائے مجلس نکر جاتی آپ جی ہیں آپ زندہ سلامت رہیں بہت شکریہ سرکار بڑی مہربانی آپ جی ہیں موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں زندہ ذہن آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بہت شکریہ مالک آپ کی ذہنی قلبی دعائیں مستجاب فرمائے میرے لئے آپ بیگانے نہیں ہیں لیکن آغاز گفتگو میں آواز جہاں تک کیونکہ کیمرہ موجود ہو تو بات دور تک جاتی ہے لیکن کیونکہ یہ محلہ بھی مسلمانوں کا ہے علاقہ بھی مسلمانوں کا ہے لہذا مجھے یہ کہنا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ضروری سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ آج اس جگہ پہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے آپ جی ہیں آپ زندہ ہو سلامت رہے ہیں مجھے آپ کی تعاید کی ضرورت ہے کیونکہ غلط فہمیاں ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں بندے مجلس والے دن گلی بدل جاتے ہیں میں اپنے ملک کا مزاج سمجھتا ہوں پند کا محلوں کا ایک مزاج ہے لاکھ بندے مذہبی نفرتیں اپنے ذہن میں رکھیں لیکن جو پند کا مزاج سمجھتے ہیں میری گواہی دیں گے مسلمانوں کا مزاج کیا ہے مذہبی نفرت ذہن میں ہوگی لیکن ہکا ٹھیک ہو دمباکو کوڑا ہو بندے مذہب نہیں پوچھتے واری لگانے بیٹھ جاتے ہیں اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو پریشان ہوگے نہ دیکھو میری بات پھر دھیان دے میں کچھ آپ سے کہنا ہوں بہت شکریہ بڑی مہربانی مجھے مسلمانوں کی سمجھ نہیں آئی ہکے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور محمد کے بیٹوں کے ذکر والی مجلس میں اکٹھے نہیں ہوتے ہیں مسلمان دوستو زندگی کا پتہ کوئی نہیں سید ہو کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں مجلس سمجھ کے نہ سہی اپنے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل سمجھ کے آ جایا گا اور قطن ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھانا ہے نہیں اور میں یہ بھی نہیں کہہ تھا کہ آپ اپنا مذہب بدل لیں کچھ بندہ یہ سمجھ دے ہیں کہ شیعہ مجلسیں اس لیے کرواتے ہیں کہ یہ لوگوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں ہمارا قطن مقصد نہیں تجھے شیعہ کرنے کا سنبھال کے رکھو اپنے بابدہ اچھا ایک بات ہے میرے بھائی میرے خالے سٹیج سیکٹی صاحب تو بی بیوں سے اپیل کر کے چلے گئے ہیں میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں بی بیاں اس گھر کی بولتی ہیں جس گھر کے بندے نہیں بولتے آپ تو بول پڑھو ابھی آپ آزما کے دیکھ لیں آپ بولنا شروع کر دیں یہ چھپ کر جائیں گی اب مسئیبت ہے نا بندہ زبردستی بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ پجاب حکومت نے جو آرڈیننس پاس کر دیا ہے اب تو بندہ بی بی سے گھر میں بی بی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ ہانڈی چھے آلو کچھے کیوں نے زحمت فرما رہے ہیں آپ میرے سے جی بسم اللہ متوجہ ہے حضر گارہ لہٰذا بڑی جلدی جلدی آپ کی میں زحمتیں تمام کرنا چاہتا ہوں اپیل کرنا چاہتا ہوں دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں قطن نہیں میری طرح دیکھیں آپ قطن ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ ہم مجلسیں ازداری کو محلے فتح کرنے کے لیے کرتے ہیں نہیں میری مسلمانوں سے اپیل ہے سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو سینے سے لگا کے رکھو اپنے مذہب کو لیکن سیدوں کے تیرا پورے علاقے کا میں ہمیں کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم نے تیرے بچوں کو شیعہ کرنا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں جس دین پہ ہو اسی پہ رہو جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو اوہ 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 اللہ اکبر متوجہ یا آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہے میرے بھائی ہاں ہاں ہمیں صرف اتنا ہمیں صرف اتنا بتا دیا جان کہ دنیا جنہیں اپنا رہ پر سمجھ رہی ہے زمانہ جنہیں اپنا پیشواد سمجھتا ہے میں ممبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ اپنے اوہ مرشدوں کا اپنے اوہ پیشواوں کا جنہیں مان رہے ہو ان کا نام اللہ کی نماز میں نماز لو دور کی بات ہے بندے تو اپنے مرشدوں کا نام چوگ میں نہیں لے سکتے یہ شرف ہمیں حاصل ہے مجلس میں کہو مجلس میں کہہ سکتوں مسضد میں کہو مسجد میں کہہ سکتوں بازار میں کہو بازار میں کہہ سکتوں کہ اللہ کی کائنات میں واحد قبیلہ آلِ نبی کہے کہ جن پہ درود نہ پڑھا جائے کسی بھی فرقے کی نماز میں بہت شکریہ بڑی مہربانی سرکار آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے واحد لفظ واحد میں نے کہا ہے پنچیتی بندے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے مسلکوں مسلکوں مذہبوں تک میری آواز جا رہی ہے اپنے حرفوں کا زامن بن کے کہہ رہا ہوں قبیلے اور بھی ہیں پریشان تو نہیں ہو گیا رہبر دنیا پھرتی ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہمیں زبردستی مجبور نہ کیا جائے کہ جناب اب سپیکر ہولا کر دو اب بند کر دو شیعہ پاکستان میں مہمان نہیں ہے بانیے پاکستان محمد علی بانیے پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا امام جعفر صادق کے فقہ پہ ہوا آپ جیئے آپ زندہ سلامت رہے آپ میرے بانے بڑی مہروانی سرکار آپ جیئے اور بانیے پاکستان کا میں عالموں کی موجود کی میں کہہ رہا ہوں بانیے پاکستان محمد علی جنہ ملک اچھا کمال یہ ہے ان بندوں کی ہٹ دھرمی اور سینہ زوری دیکھو ملک بنانے والا محمد علی جن کے بڑوں نے آپ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تو ماری چنگی گواہی دیں گے میں ہسٹری سامنے رکھ دے ہوئے کہہ رہا ہوں جن کے بزرگوں نے پاکستان بننے سے پہلے بانیے پاکستان محمد علی جنہ کو بچ کافر کہا تھا جن کے بڑوں نے یہ اس ملک کی تاریخ ہے جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تھی تو کچھ مسلمانوں نے محمد علی جنہ بانیے پاکستان کو کافر کہا جن کے بزرگوں نے پاکستان بنانے والے کو کافر کہا تھا انہی کے بچے آج کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا شیعہ سنی بھائی آپ سن رہے ہو جن کے بڑوں میں سمداری سے کہا رہا ہوں جن کے بڑوں نے کہا تھے آپ تب وہ کافر کہا تھا انہی کے بچے کیا کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے یہ ان کا پرانا سٹائل ہے وارثوں کو کافر کہتے ہیں ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں ہوئے 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 متوجہ یا آپ جیئے بچوں آپ زندہ ہو سلامت رہے ہیں یہ ان کا پرانا مزاج ہے لیکن میں سمجھا داری سے کہہ رہا ہوں یہ تاریخ یاد رکھو ملک بنانے والے کا نام قائد آدم کا نام اسرہ محمد علی نہیں بلکہ میری بات میں یقین نہیں آتا میں فیزیکلی پریکٹیکلی میں حوالہ دینے کی پوزیشن میں ہوں بانیے پاکستان کے جنادے کی تصویریں لاہور عجیب گھر میں موجود ہے جا کے دیکھ سکتے ہو جب قائد آدم کے جنازہ اٹھا تھا قائد آدم کے جنازے والی چارپائی کے ساتھ تصویر میں ایک علم نظر آتا ہے جس پہ لکھا پڑھا جاتا ہے یا غازی عباد علمدہ قائد آدم کے جنازے کے چارپائی والا منظر علم پہ پڑھا جاتا ہے یا غازی عباد جنادہ اٹھے تو علموں کے سائے میں قائد آدم کا نکاح ہو تو فقہ امام جعفر صادق رہے اور جب بچوں مجھے موقع دے جب یہ ملک بن گیا ہندووں نے انگریزوں نے سازش کی کہ محمد علی کو ملک تو دینا پڑھے گا الہتہ ملک دے دو لیکن پلیننگز یہ کی گئی کہ خزانہ خالی رکھو خزانہ خالی جب خزانے میں پیسے نہیں ہوں گے ملازموں کو تنخواہ نہیں دے سکے گا ملازم بھی میری بات سن رہے ہیں ایک کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے سہن میں سو رہا ہے بولو یار تائی چاہیے مجھے شیعہ سن خدا کی قسم محمد علی جناہ کو انیس سو سنتالیس میں میں دوہزار سولہ کی بات نہیں کر رہا انیس سو سنتالیس میں ایک کروڑ کا میری طرف دیکھیں پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے سہن میں اس کی خبر ہے وہ کون تھا وہ راجہ محمود آباد تھا وہ حسینی تھا وہ شیعہ تھا وہ علیہ وعلی اللہ پڑھنے والا تھا ملک بنانے والا محمد علی ہو بہن کا نام فاطمہ جناہ ہو خزانے خالی ہو پریکٹیکلی فیزیکلی پیسے دینے والے حسینی یہ میری طرف دیکھیں یار میں پھر کہہ رہا ملک بنانے والا محمد علی بہن کا نام فاطمہ جنازہ اٹھے تو علموں کے سائے میں بھانی پاکستان کا نکاح ہو تو امام جعفر صادق کے مذہب پہ ہو خزانے خالی ہو پھرنے والے بھی شیعہ ہو پھر بھی کہتے ہیں شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے اگر ہمارا کچھ نہیں ہے ہم کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ اگر یہ پاکستان تین آگست کو بنا تھا پھر ان مولویوں کو دے دو اگر چودہ کے صدقے چودہ کو بنا تھا جہروانی آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہے اللہ کی اس کائنات میں جی بسم اللہ بہت شکریہ ہمیں ہمیں اللہ کی اس کائنات میں ہمیں وہ مسلمانوں کا فرقہ دکھاؤ میں جیسے ہر میں بات کر رہا ہوں یہ خالصتا اللہ والوں کا شہ آج تو خیر واقعی بارش ہو رہی ہے وگرہ ٹی وی پہ سن لے جدے میں بارش ہو رہی ہے تو یہ چھتریاں لے کے گندلہ والا روڈ پہ نکل آتا لیکن ہمارے حصے دیکھو مہینہ نہیں ہوا صدر ایران تشریف لائے وہ حسینی لوگ ہیں انہوں نے وزیراعظم کو یقین دہانی کروائی اور اسی یقین دہانی کے بعد مولانا فضل الرحمن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میرے خیال ہے اس ہفتے میں دو دفعہ حضرتال جا چکے ہیں مجمع کو عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ مولانا کو بیماری کیا ہے بیماری اصل میں یہ ہے کہ ایرانی صدر آ کے کہہ گئے تھے کہ جو ہم نے صدر ذرداری والے حکومت میں وعدہ کیا تھا ہم اپنے وعدے پہ خیم ہیں گیس پاکستان کو ایران دے گا گیس ایران دے گا پاکستان کی بند فیکٹریہ چلے گی پاکستان میں مزدوری بڑھے گی پاکستان کے گھروں کا روزکار چلے گا مزدور کے حالات بہتر ہوں گے مولانا کو ملک کے حالات بہتر ہونے سے دلچسپی نہیں ہے انہیں اندر کی بیماری مار رہی ہے کہ اگر پاکستان میں گیس ایران سے آگئی تو پاکستانیوں کے گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی تو امام رضا کے صدقے میں پکیں گی آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہے بہت شکریہ حد دینے گا حد تک بڑی مہرمانی حد دینے گا حسینیوں کا اجتماع اور میں بات بیٹھ گیا ٹرائنگ روم میں نہیں کر رہا اسپیکر پہ بات ہو رہی ہے مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے میری اپنی قوم کے بچوں سے اپیل ہے حالات جیسے بھی ہیں حکومت جیسے بھی ہیں حکمرانوں کے فیصلے جیسے بھی ہیں انتظامیہ تمہاری جیسے بھی ہیں میری مات بھی بچوں سے اپیل ہے اس ملک میں سر چھوکا کے نہ چلا کرو سینہ تان کے جیو سینہ تان کے چلو کیا یہ مرشدوں کا تھوڑا کرم ہے تم پہ کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد بنائے پھرتی ہے نا ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود میں پڑھے ان کی بھی نماز نہیں ہوتی متوجہ یار متوجہ سرکار یہ کرم ہے وارشوں کا کہ ان اللہ والوں کی بھی مجبوری ہے کہ انہیں مسلح عبادت پہ پریشان تو نہیں ہو رہا انہیں مسلح عبادت پہ اللہ کی بارگاہ میں صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ اللہ ہی اللہ کرنے والے جب نماز ختم کرتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے انہیں کہنا پڑتا ہے لہمہ سلی علیہ محمد وعلا آل محمد میں پوچھنے کا کر رہتا ہوں نماز اللہ کی تھی اسم آل محمد کہاں سے آگئے کما سلیتا علیہ ابراہیمہ مرزاد درود پڑھو یہ سرکاری درود ہے کما سلیتا علیہ ابراہیمہ وعلا آل ابراہیم انہ کا حمید مشاہل آپ کو یاد ہے دفتروں میں فیکٹریوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں مسجدوں میں خیر و برکت کے لیے درود ابراہیمی موجود ہے ہمیں فقر ہے ہمیں فقر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے اللہ کرے کبھی مجلس میں آکے درود کا فلسفہ دیکھیں فلسفہ تو دور کی بات ہے ترجمہ ہی دیکھ لو اللہ درود پہ جو پر محمد کے اور محمد کی آل پہ جیسا تُو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ نماز اللہ کی تھی پہلے محمد کی آل پھر ابراہیم کی آل کرنا اللہ اللہ تھا کر آل آل رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارا مجمع بیدار ہے بہت شکریہ بڑی مہربانی زرگاہ اللہ درود بھیج میری مسلمانوں سے کہ اگر وقت کے ساتھ آدان کے مصرے بدل لیتے ہو تو کبھی درود میں بھی تھوڑی تبدیلی کرنے کا موقع دے کبھی درود اس طرح پڑھ لو کہ ہم کیا سارا سال حضرت ابراہیم کو راضی کرتے ہیں چلو درود اس طرح پڑھتے ہیں اللہمہ سولے علی محمد وعلی آل محمد کما سلیتا علی آدم وعلی آل آدم انہ کا حمید و مجید تیرے مولانا تجھے کچھا کھا جائیں گے کہیں گے مت ماری گئی ہے آدم کی آل پہ درود نہیں ہوتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا اس کا مطلب ہے مسلمان سارے جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پہننے چاہئے کوئی تو سمجھے بہت شکریہ بڑی مہرمانی سرکار آپ جیئے کما سلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انہ کا حمید و مجید اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تُو نے اب کیونکہ میری ماں بہنیں چپیں تو اب میں بھی آہستہ پڑھ لیتا ہوں کما سلیتا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تُو نے ابراہیم پہ بھیجا اور ابراہیم کی آل پہ بھیجا یہ بلا تفریق فرقہ مسلمان درود یہی پڑھتے ہیں مسلمانوں کے سارے مذہب سارے مذہب یہی پڑھتے ہیں کہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تُو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا ابراہیم دیرے دار نبی تھا مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں لکھنو میں پڑھ رہا ہوں ہوئے آپ دیرے داری نہیں سمجھتے اور دیرہ بلڈنگ پکی ہونے کو نہیں کہتے مہمان بھوکا نہ جائے یہی دیرے داری ہوتی ہاں ابراہیم نے ساری زندگی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی میں حرفوں کا زامن بن کے بات کر رہا ہوں بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھائے اور جو بندے دیرے دار ہوتے ہیں ان کی یاریاں دوستیاں دور تک ہوتی ہیں ابراہیم دیرے دار نبی تھا یاریاں دوستیاں دور تک تھی لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے میں آپ سے کیا کہا ہاں ہاں درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں درود ابراہیم کی حال پہ اب کتنے بندے میرے کیونکہ حالات کی تبدیلیاں جو ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کتنے بندے نوید بھائی میری احتیاط کی داب دیتے ہیں وہ جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارا مجمع بیدار بہت شکریہ بہت مہربانی سرکار آپ جئے مہربانی 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 درود ہوتا ہی آل پہ ہے درود سجتا ہی آل پہ ہے بچو درود جچتا ہی آل پہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی درود میں پھر کہہ رہا ہوں درود جچتا ہی آل پہ ہے لہذا میری مسلمانوں سے اپیل جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں جب ان کا نام دخان کے دھڑے پہ لیتے ہو تو ساتھ رضی اللہ نہ لگایا کرو رضی اللہ تو خود ان پہ درود نہ پڑھے تو ان کی نماز نہیں ہوتی لہذا بزرگان دین کو صحابہ اکیبار کو میں انتہائی عدب اور احترام سے بات کرنے کا آدی ہوں آپ رضی اللہ کہہ سکتے ہیں رضی اللہ جچتا ہے ان کے ساتھ لیکن اولاد محمد کو بھول کے بھی رضی اللہ نے کہنا ہے یہ میں کوئی اپنے عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں قرآن کا حوالہ ہے سورہ صحفات ہے خدا فرماتا سلام علیہ آل یاسین اللہ فرماتا ہے یاسین کی یاسین کی اولاد پہ ہمارا سلام ہے مسلمان و امام حسن کو بے شک رضی اللہ کہہ لوں لیکن پہلے بتانا پڑے گا یاسین کون ہے اب میں تھوڑی کہہ رہا ہوں شیعہ ذاکر مولوی تھوڑی کہہ رہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یاسین کی اولاد پہ اللہ کا سلام ہے تو جن پہ اللہ کا سلام ہے وہ علیہ السلام نہیں ہے نماز میں کہتے ہو اللہم صلی اللہ محمد وعالی آل محمد اور مسلے سے باہر جب نکلتے ہو مسجد سے پھر کہتے ہو امام حسن رضی اللہ امام حسین رضی اللہ اگر یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہے کہ واحد و میری میرے ساتھ بول کے آپ بتائیں ہاں پھر بتانا پڑے گا کہ نماز والے آل محمد کون ہے لہذا جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہو گفتگو بھی جب بھی کرو انہیں رضی اللہ نے کہنا ہے ہم رضی اللہ کا احترام کرتے ہیں صحابہ کبار کا ٹائٹل رضی اللہ ہے ہم نے صحابہ اکرام کی اتنی عزت کی ہے کہ لوگ ہمارا فلسفہ نہیں سمجھ سکے لوگوں نے الزام لگا دیا شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے خدا کی قسم بچوں جتنا ہمارا ہماری ملت جعفریہ نے صحابہ کو عزت دی ہے یہ تو لوگ سوچ ہی نہیں سکتے میں زندہ دلیل دے رہا یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں آہا ماشاءاللہ سارا مجمع میری تائد کرنا ہے اور پچھلے بھائیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آج تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میرے بھائیوں نے فیتہ مار کے بندے بٹھائے ہوئے ہیں یہاں وہ بیٹھیں گے جو سبحان اللہ کہیں گے یہاں وہ بیٹھیں گے جو ماشاءاللہ کہیں گے پچھے ہو بین کے جڑے انہا للا کہنے آپ جیو یار سارے بہدار ہو جائیں سارے جواب دیں سارے جواب دیں اور جس بندے کو رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق سمجھ میں نہیں آتا اور وہ دنیا کو دھونس اور دھاندلی کے دیئے ذریعہ منوانا چاہتے ہیں کہ جی صحابہ بھی قابل احترام ہے اہل بیت بھی قابل احترام ہے عزت جو صحابہ کی ہے وہی اہل بیت کی ہے لہذا جی کوئی فضیلت نہیں ہے سارے ایک جیسے ہیں اگر آج کے طلبہ و طالبات کو تو یومنیسٹی میں اسلامیات اور دینیات کے نام پہ یہ لیکچر دے رہا ہے اور اپنے فرقے کی تعلیم دے رہا ہے اور اپنے مذہب کا آخیدہ میرے ملک کے کالجوں یونیورسٹیوں میں بچوں پہ مسلط کر رہے ہو کہ جی اہل بیت اور صحابہ برابر ہیں پھر سید ریاض حسین رزوی کیمرے کی موجود کی میں پوچھنے کا کرتا ہے کہ نبی کے صحابیوں میں سے ایک نام ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کا میں پورے عدو اور احترام کے دائرے میں رہ کے بات کرنے کا عادی ہوں آپ تاریخ پڑھیں بچوں یہ حصی پڑھیں مذرگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے یا ابو حریرہ رضی اللہ نبی پاک کی صحبت میں تین سال رہے یا دھائی سال کی روایت ہے یا تین سال کی یا زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کی صحبت میں تین سال رہے حدیثیں کتنی بیان کیے ترونجہ سو سے بھی زیادہ تین سال رضول کے پاس رہے حدیثیں ترونجہ سو بیان کر دیں اور وہ صحابہ کراف جو حضور کی صحبت میں اٹھارہ سال رہے انیس سال رہے بیس سال رہے اکیس سال رہے بائیس سال رہے انہوں نے حدیثیں کتنی بیان کی کتابیں پڑھو وہ سو سے اوپر نہیں جاتی یار جو بائیس سال رسول اللہ کے پاس رہ جائے وہ سو حدیثیں بیان نہ کریں اور جو تین سال رہ جائے وہ ترونجہ سے بیان کر جائے تو ہمارے بھانیوں کے علماء کہتے ہیں تم شیعہ جزباتی لوگو تم حقیقت کو نہیں دیکھتے اصل واقعات نہیں پڑھتے اصل واقعہ یہ ہوا کہ نبی پاک مسجد نبوی میں درود لو شرما رہے تھے یا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تشریف لائے تو نبی نے اپنا بچاوا دودھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کو دے دیا حضرت ابو حریرہ نے رضی اللہ نے نبی کا بچاوا دودھ پیا بچے میں دودھ کا حثر تھا کہ ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ سارے صحابی بھی حضرت ابو حریرہ کے حافظہ جتنا حافظہ پیدا نہ کر سکے لہذا کوئی صحابی حضرت ابو حریرہ کا حافظے میں مقابلہ نہیں کرتا تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے اور جو رسول کا جھوٹا دھوڈ پھیلے اس کا مقابلہ صحابی کرنی سکتے اور جو محمد خی اور زبان چوس کے جمعہ آپ جیئے آپ جیئے جی مہربانو جی مہربانو جی مہربانو وہ تو وجہ ہے سرکار لہٰذا یہ کسی پہ تنخید نہیں ہے لیکن میں اصول کی بات کر رہا ہوں زندگی کم ہے عسلمانو کل میدان حشر میں نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا لہذا میں سید ہو کہ حق ادا کر رہا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ ہیں اولاد علیہ السلام میری طرف دیکھوں اچھا اس جگہ پہ ویسے بھارگاہ میں تو میں پڑھنے آتا ہی رہتا ہوں اس جگہ پہ میری پہلی عادری ہے بانیوں کو مبارک بہت دو قبولیت ہو چکی ہے بندے سونوی رہنے سے داد بھی پوری دے رہے کیا کہنے یاراب حالانگے بیٹھ کے سونا رزق لینے والی بات ہے بندہ سجھے گھبے گر سکتا ہے لیکن کمال بندے ہو یاد بابی اور انجی گھائیں اپنے پچھوں گا اے یا علی مدد جی اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہوتا ہے اس بندے پار جا گیا گے آج ریاض شہادہ اکہ سواد نہیں ہے کمال کر رہے ہیں بیدار ہو جاؤ آپ جیئے آپ زندہ میں بڑی جلدی بات ختم کر لے تو بوجھ بننے کے آدھی نہیں ہوں سرکار نے تھوڑا موسم بہتر کر دیا ہے تو میرا خیال ہے میں نے تو آتی کہہ دیا تھا کہ یہ ذکر موسموں کا محتاج ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے مرشد موسمی نہیں ہیں ہاں ہم نے جنہیں مانا ہے ان کا کن پہ اختیار ہے ہمیں اپنے عقیدے پہ ناز ہے ہمیں اپنے عقیدے پہ فقر ہے بات ہو رہی تھی جو رضی اللہ ہیں انہیں رضی اللہ کہا کرو لیکن خدا رکھ چلاکیاں چھوڑ دو مجھے یاد ہے ایک بندے نے بجائے اس کے کہ ہم کہیں چلاکیاں چھوڑ دو چور نہ لو پانڈ کھانے کسی پرنڈ میں مجھے یاد نہیں میں نے یہ بات کہی کہ حضور کے صحابہ کرام جو ہیں بڑے محترم ہیں انہیں رضی اللہ کہا کرو امام حسین کو علیہ السلام کہا کرو تو ہمیں شہدول میں جلدی ہوتی ہے تو مائلس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھنے لگایا ہے ایک بچے نے کہا جی وہ چاچا جی آوازیں دیتے آرے ہیں کوئی بزرگ آ دوں وہ تشریف لے ہے میں نے کہا جی حکم فرمائیں میں نے مت ہوں پتہ لگ گیا کیا فرمان لگے جی یہ آپ کہہ رہے تھے امام حسن کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے میں نے کہا کہ لگے سانوشیان لیاں چلاکیاں نہیں ہونی ہیں اسی سدھے سادھے مسلمان ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ہم جس کی عزت کرتے ہیں یقیناً میرے بات پڑھنے والے بھائی آجاتے شریف لائے میں آجو آجو جی سیانے ہوں تو انہوں ویک گے میں بات اچھ ویک گے یہ تو سارے جوپے بہندے ہیں بہت شکریہ جی بسم اللہ محبت ہے آپ کی میرے بات پڑھنے والے میسیج دینا ہے جتنے ٹائم مجھے اکبال مجھے بھی بتا دے کتنے منٹ اور پڑھو مولا وارف محبت ہے جی ان کی وہ کہہ رہے جی آپ کے لیے پابندی نہیں ہے لیکن نا انہوں اٹھنا جایا آجو بشاہ اور پتنی قدوں چڑھنے بڑی جلدی جلدی بات میں کر رہا ہوں بات یہ ہو رہی تھی کہ ان بزرگوں نے کہا کہ ہمیں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی ہم جس کی عزت کرتے ہیں مالک سب کو صحیح دے متوجہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں ہم امام حفظن کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں ہم امام حفظن کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں میں نے کہا چاجہ جی شکر ہے تُسا نبی پاک دی عزت نہیں کی تھی کہاں ہو یار کہاں ہیں آپ کوئی تو گہرائی میں جائے گا کوئی تو سمجھے گا بہت شکریہ بڑی مہربانی ذرگا میں نے کہا شکر ہے آپ نے نبی کو رضی اللہ نے کہہ دیا فوراں پہلو بدل کے کہتے ہیں جو نبی کو رضی اللہ کہیں میں نے کہا جی کیوں نہیں کہا جا سکتا کہاں لگے شاہ جی سید بات سے کیا بات کر رہے ہیں نبی کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ نبی پہ تو ہم درود پڑھتے ہیں میں نے کہا یہی شیعہ تمہیں سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھتے ہیں آخری آدمی تک بیدار ہے سارا مجمع بیدار ہے ہاں جن پہ درود پڑھا جائے وہ رضی اللہ نہیں ہے نکھرا نتھرا مجمع ممبر کوسہ پہلی بادشاہ سہن میں تل تھرنے کی جگہ نہیں تھی توہید کے گفتگو کے بعد علی نے رسالت کی بات کی آج بندے کہتے ہیں شیعوں کو کیا پتا توہید کیسے کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں جی شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں میں ان کے فکریں درست کرواتا پھر رہا ہوں ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا جیو جیو زندہ و سلامت رہے آپ ماشاءاللہ کیا کہنے آپ کی بار ہی کیوں گی علی نے توہید کے بعد رسالت کی گفتگو کی ابھی رسالت کی گفتگو علی میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں میرے عزیز بیٹھ جو رسالت کی گفتگو علی نے ابھی شروع ہی کی تھی مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا علی نبی پاک کی ایک حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی ریگولر ریگولر مجلسوں میں ریگولر مجلسوں میں آنے والے میرے مجمع کو وہ حدیث ایسے یاد ہے کہ جیسے میری قوم کو علامہ اقبال کا شیر یاد ہے کی محمد سے بیٹا سکول سے آئے اماں ٹیچر نے کہا ہے کوئی شیر اقبال کا لکھ کلا میں تو یہی شیر گھر گھر میں کی محمد سے وفا تو نے پھر بھی سوچتے نہیں کہ اقبال کو کیوں کہنا پڑا کہ اگر تو نے وفا کی تو پھر ہم تیرے ہیں اس طرح پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی جیسے پبلگ کو علامہ اقبال کا شیر یاد ہے شیعہ مجمع کو اسی طرح نبی پاک کی یہ حدیث یاد ہے ابھی میں ایک فقرہ کہوں گا آپ میرے ساتھ ساری حدیث پڑھیں گے کنتو نبی یمو آپ جی ہیں آپ نے میری لاج رکھ لی شکر اللہ کنتو نبی یمو آتم جب حلی علیہ السلام نے رشالت کی بات کی اس بندے نے اٹھ کے کہا کہ نبی پاک کی مولا ہمیں حدیث سمجھ میں نہیں آئی اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کی سماعت کے میار میں کمی نہیں ہے کمی ہوگی تو میری سمجھانے میں میرے ہوگی آپ سمجھتے لیکن دعا مانگ رہا مولا سے کہ مولا کی بات آپ کو میں سمجھا سکوں امام فرماتا ہے کون سی حدیث اس نے کہا جی کنتو نبی یمو آدم و پینل مائے وقتین ممبر کوفہ پہ بیٹھے وے علی نے کہا کنتو ولی یم و آدم و پینل ہائے 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 کیا کہنے آپ کے کیا کہنے آپ کے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ علی نے کیا کہا علی فرماتے ہیں حدیث رسول کی تھی کنتو نبی یم مسکراتے ہوئے علی نے کہا کنتو ولی یم وہ نبی تھا میں ولی تھا کچھ بندے بھی شیعہ ہو کے پوچھتے پھرتے ہیں علی کی ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی جسے شیعہ ہو کے بھی علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آ رہی نا وہ حضرت عمر رضی اللہ کی شاگردی میں جا سکتا ہے وہ تجھے سمجھ نہیں حضرت عمر رضی اللہ جیسے صحابی مسلمانوں کی معتمر کتاب ہے سوایق مورقہ وہ ولایت علی کی جب بات آتی ہے تو میں صحابی رسول کا فرمان دے رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ فرماتا ہے لا یتم مشرفا شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں لا یتم مشرفا اللہ پہ ولایت علی ابن ابی طالب حضرت عمر فرماتا ہے کائنات پہ کوئی بندہ شریف بانی نہیں سکتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کی ولایت ناما آپ جی ہیں سارے جواب دیں گے سارے جواب دیں گے علی فرماتا ہے کن تو بہت شکریہ میرے بھائی علی فرماتا ہے کن تو میری طرف دیکھیں کن تو ولی جن آتم و بینل اے جگہ پکیتے نہیں کوئی سایا کی صدہ بول پڑھو سبحان اللہ ماشاء اللہ کر لیا کرو اچھا کچھ بندوں سے آگے سبحان اللہ شاہ جی بادشاہ سید صاحب اسی غور نل پہ سننے اے تھے تو زیادہ غور نہیں کرنا زاکرفوت ہو جانا زحمت فرمو علی نے کیا کہا علی فرماتا ہے کن تو ولی جن آدم ابھی مٹی اور پانی والے پروسس میں تھا وہ نبی تھا میں ولی تھا آپ جی ہیں آپ زندہ ہوں سلامت رہیا اچھا جو بندہ مولا سے سہنے مسجد کوفہ میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا تھا کہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی اور علی نے کہا کن تو ولی جن اس کا دوسرا ساتھی بیٹھا ہوا تھا جب علی نے کہا کن تو ولی جن اس بیٹھے ہوئے نے کھڑے ہوئے کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا ہور پوچھ پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن کھڑا ہوا بندہ کیا کہنے بھئی کیا کہنے اس بندے نے اخیر کر دی اس نے کہا یا علی جو ابھی آپ نے کہا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے جو پوچھنے میں آیا تھا وہ بتا ہی آپ ہی سکتے آپ کے علاوہ بتا بھی کوئی نہیں سکتے میں مطمئن ہوں یا علی لیکن میں شاہد ہوں میری وجہ سے اور بھی سن لیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی والے مرحلے میں تھے آدم کی مٹی ابھی گوندھی نہیں گئی تھی میں میں تھا نہیں میں نبی تھا یہ جب سے ہیں نبی ہیں تو انہیں بچوں کو طلبہ طالبات کو یونیورسٹیوں میں لیکچر تینیات کا یہ ہی دی ہے نہ حضرت کی ماں مسلمان تھی نہ وہاں مسلمان تھا نہ دادا مسلمان تھا نہ چاچا مسلمان تھا پس اللہ نے کرم کر دی ہے اور چالیس سال کے بعد نبی بن گئے اس میں محمد کی عزت کیا ہے چالیس سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں ہاں نہیں نہیں میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکا آپ ابھی مجلس میں ماشاءاللہ میرے اپنے لوگ سارے بیٹھے ہیں آپ مجلس میں ابھی بیٹھے بیٹھے ماں میں پھوپی اندھے پتر کزن چاچے تھا کہ بیٹھے ذہن میں لاؤ آپ کے ذہن میں فوری میری بات کی تائید ہو جائے گی واقعی یار وہ لڑکا وہ بھی وہ بھی وہ بھی واقعی وہ بائی سال کا تھا مزاج عورتہ اٹھائی سال کا تھا مزاج عورتہ تو یہ دو انہیں بتا لیا اندھو ہے انہیں بالکل ہی بدل گیا یہی میرا کہنے کا مطلب ہے ہماری مشکلات آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنے مشکلوں سے ہمیں بات کرنا پڑتی علی فرماتا ہے کن تو علی ان اس نے کہا یا علی پھر صرف اتنا بتا دے جب کچھ نہیں تھا وہ نبی تھا جب تھا ہی کچھ نہیں وہ تھے کہا باتیں میری نہیں ہیں تمہارے مولا کی ہیں میری بات پہ آپ بینیادی کریں کہ مجھے دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا الگ مرحل ہے لیکن مولا کی بات پہ بینیادی نہیں چلے میرا ایمان ہے سارے متوجہ لیکن تھوڑی سہمت مزید فرمائے بات کیوں کہ میری نہیں ہے مولا کی بات بحار الانوار تمہاری موتبر کتاب ہے میں افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا یہ روایت جناب امیر کی جب اس نے یہ جگہی ہے جشا جائے بسم اللہ میرے سونے آتے تیرے سوندے بھی صدقے آج ساڑے سایدان دی شروع تو اے مجبوری کمزوری یہ ساڑے سجے کبے انجے دے ہی ہوں دے جاگ جا میری موتوجہ ہے سرکارا جب تھا ہی کچھ نہیں رسول اللہ فرماتے ہیں میں تھا یا علی صرف اتنا بتا دے جب تھا ہی کچھ نہیں نبی کہاں تھے سنیا گا میرے شہر کے دوستو پڑھا لکھا مجمع پنچیتی بندے دانا جید مجمع میرے سامنے علی فرماتے ہیں سنو جب کچھ نہیں تھا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ پردے بنا ان ہجابوں میں ان ہجابوں میں محمد کے نور کو رکھا ہجاب قدرت ہجاب عظمت ہجاب عزت ہجاب حیبد ہجاب رحمت ہجاب نبوت ہجاب کبریہ ہجاب منزلت ہجاب رفع ہجاب سعادت ہجاب شفاعت علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی اللہ پڑھا کسی پردہ میں سبحان ربی اللہ عظیم پڑھا کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا کسی پردہ میں سبحان کریم اللہ کرم پڑھا کسی پردہ میں سبحان عظیم اللہ عظیم پڑھا کسی پردہ میں سبحانہ میں یزیل و رشیہ ولا یزول پڑھا کسی پردہ میں سبحانہ سے الملک والملکوت پڑھا علی فرماتے ہیں پردوں میں جب نبی کا نور تصویہ بڑھ چکا اللہ نے اپنے خدرت کی حاملہ سے کچھ دریا خلق کیے اور دریاوں کی تہمیں اسے اترنے کا حکم دیا سب سے پہلے نور نبی دریا علم میں اترا علم کے بار دریا حیل میں اترا علم کے بار دریا زہد میں اترا زہد کے بار دریا تقوی میں اترا تقوی کے بار دریا خشیت خشیت کے بار دریا سیانت سیانت کے بار دریا انعبت انعبت کے بار دریا مزید مزید کے بار دریا سبر سبر کے بار دریا رضا رضا کے بار دریا فسا وفا کے بار دریا حیاء حتیٰ کہ بیس دریاوں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئے تو ہی مخلوقی افل ہے تو ہی مخلوقی افل ہے تو ہی ختم الرسل ہے اللہ خطاب دیتا رہا محمد شکرانے کے سجدی ادا کرتا رہا جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سارو اٹھا لیا اس نبی کے جسم پاک سے ایک لاکھے کم چوبیس ادا یہ پسینے کے قطرے گر گئے اللہ نے محمد کا پسینہ زائع نہیں کیا ایک کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے نونجی اللہ بنا محمد کے پسینے سے نوسا قلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے خدا رہا چپنا رہنا مجھے بول کے بتاؤ جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام مولوی کیسے لیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیرے پاس سوچنے کے وقتی نہیں ہے جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ آپ جیئے آپ جیئے یا رسول اللہ آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہیں جو حضور کے پسینے زبن ہیں انہیں علیہ السلام کہتے ہیں اور جس کے بارے میں محمد کہتے ہیں حسین و مننی و آنا من الحسین محمد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں محمد حسین سے ہوں مسلمانوں تم حسین کو تخت خلافت میں نہ بٹھاتے غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دھوڑا دیتے آباد رہو سیدہ تمہارا ہائے کہنا قبول کر کلاج پتھر کے نہیں ہوتے یہی سیدوں کے غم کا موجزہ ہے کہ جب ذاکری یا کوئی مولانا فضائل سے مصحب کی طرف آتے ہیں جو ہاتھ داد کے لیے اٹھے تھے جب وہ واپس آتے ہیں تو ماتم کر رہے ہوتا ہے یہ غریبوں کے غم کا اجازہ ہے میری بیٹیاں بہنے بھی موجود ہیں آپ میرے بزرگ بھی موجود ہیں بھائی بھی بیٹھ رہے ہیں میرے عزیز بچے بھی بیٹھ رہے ہیں والدین کو اولاد ساری سے پیار ہوتا ہے لیکن جو بچہ منتوں وعدہ ہو آباد رہو یار میرا خیال ہے میں سمجھا رہا ہوں منتوں والے بچوں سے ماں پہ پیار زیادہ کرتے ہیں میں سید تیری منت کر کے کہہ رہا ہوں قرآن میرے سر پہ رکھو سکینہ مولا حسین کی منتوں والی اولاد سیدہ راضی ہو جائے حسین کی ماں تمہارا پرسہ قبول کر لیں سکینہ حسین کی منتوں والی اولاد لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں تحجت کی نواد میں حسین اللہ سے مانگا میرے اللہ مجھے وہ بیٹی دے جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے مجھے وہ بیٹی دے جس کے بغیر میں نہ جی سکوں دوسری منت اولاد رسولوں کے کر رہا ہوں خواتین سے بھی کہہ رہا ہوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں مجلس میں موقع ملے تو مسلح پہ موقع ملے تو عزداری میں یاد سجیتے ہو ایک دعا مانگا کرو یا اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو آباد رہو آباد رہو یہ ضرور دعاوں میں مانگا کرو یہ بیٹی کا رشتہی اللہ نے یہ رشتہی اللہ نے کو مختلف مختلف فکرہ بنایا ہے پانچ ہزار روپے آپ بیٹے کو عید کے دن دے دو بیٹا تیری عید ہے اگلے دن مانگو کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا پانچ روپے بیٹی کو دے دو بیٹی مہینہ بعد بھی کہے گی اممہ بابے سے پوچھو پیسے کی ضرورت ہے تو میرے پاس غریب باپ بھی کیوں نہ ہو بیٹیاں اسے پادشاہ سمجھ کے جیتی ہیں شام تک یہ مجلس رہے گی مجلس کے بعد محتمداریوں ہوتی ہیں اندھیرہ ہو رہا ہو ظاہر ہے مجلس کے بعد آپ آباد گھروں والوں نے گھروں کو جانا ہی قسمت سیدہ ظاہرہ کی اجڑی حویلی کی بھرے سہن کو تالے لگ گئے آپ آباد گھروں والے مجلس ختم کرنے کے بعد گھر جا رہے ہیں اور رش میں کوئی مومن دیکھے کہ کوئی چار پانچ چھ سال کی بچی اس کے قریب آگے کہے کہ مجلس میں میں اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی رش میں میرا بابا نہیں مل رہا مجھے گھر کے راستے کا بھی پتہ نہیں میں کہاں جاؤں میں کدھر جاؤں خدا رہا مجھے پرنام آنکھوں سے بتاؤ آپ اس بچی کو تسلیت ہو گئے یا نہیں اس کا مطلب ہے اگر کوئی بچی اگر کوئی بچی پتہ نہیں کتنے بندے میں سمجھا سکتا ہوں اگر کوئی بیٹی باپ کا پتہ پوچھ لے اسے مارنا تو نہیں چاہیے کہ لے جاؤں مجھے محف کر دینا ہم مسلمانوں ہم روتے اس لیے ہیں حسین کی منتوں والی سکینہ نے حسین کی مرادوں والی سکینہ نے ایک کشامی سباہی سے پوچھا تھا یا شیخ حل رہا تھا ابھی سباہی کہیں تو نے میرا بابا دیکھا ہے اب مجھے محف کر دینا یہ بغیر پھلٹ کے کہتے ہیں تو بیٹی کس کی ہے سیدہ کے مو سے نکلا حسین کی بیٹی ہو حسین کا نامانہ تھا اس کے ہاتھ کا فزن زیادہ تھا سکینہ سے سنبھلا نہ گیا بچی کرم ریت پہ گر گئی رو کے کہتی ہے تماشا تو تو نے مار ہی لیا ہے اب ہی بتا دے میرا بابا کہاں ہے آباد رہو آباد رہو آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے میں منت کر رہا ہوں آپ نے ابھی یہ فکریں سنیں اور ذاکرین سے بھی آپ سنتے ہیں کہ تحجت کی نمازوں میں حسین نے اللہ سے بیٹی مانگی میری بیٹیاں سن رہی ہیں یا آپ نے ہمیشہ مسائب میں علماء ذاکرین سے سنا کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ آخر ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے حسین بیٹی کیوں مانگ رہا تھا علم سامنے ہیں اپنی حیثیت سے بڑی بات کر رہا ہوں اگر سکینہ نہ ہوتی کربلا ادھوری رہ جاتی ہے آپ جی ہے ملک سے اب آپ جی میں ڈرتے میں کیا رہا ہوں میں نے پہلے کہا میری حیثیت سے بڑا لفظ ہے اگر سکینہ نہ ہوتی امتحان حسین کے ادھورے رہ جاتے ہیں یہی سبب ہے کہ حسین نے ایک پرچہ حل کرنا تھا امتحان کا ایک پرچہ تھا کہ تجھے وہ زیادہ عزیز ہے یا اولاد زیادہ پیاری ہے یہ امتحان مکمل نہ ہوتا اگر سکینہ نہ آتی دو منٹ صرف آپ کے لئے رہو یہی سبب ہے مقتل میں جب ڈھونڈتی پھر رہی تھی پہچانتی پھر رہی تھی میرا بابا کہاں ہے مجھے موقع دیں ایک منٹ مجھے دے دیں حسین کے امتحان کے ایک پرچہ میں دکھا رہا ہوں حسین نے سر سجدہ خالق میں رکھا زخمی حسین زین سے اتر کے سر مسلے پہ رکھ کے سجدہ زمین پہ گرم ریت پہ سر رکھ کے حسین نے ایک فکرہ کا جو مقتلی افثانہ کہانی نہیں ہے مقتل کی کتابوں میں موجود ہے میں حسین بات سے آکے وہ لفظ سنا رہا ہوں زخمی سید نے گرم ریت پہ سر رکھ کے کہا ترکترن اللہ تیری محبت میں میں نے ہر محبت بھولا دی ادھر حسین نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ تیری محبت میں میں نے ہر محبت بھولا دی ہے ادھر پیروں کو پہچان کے سکینہ بابا کے قریب آگئی ہم مجھ سے نہ پوچھنا چہرہ کیوں نہ پہچان سکی بابا کے پیر پہچان کے ایک لمحہ نصیبوں کا ماتم ہوتا ہے زاکر مولی کی کا کمال نہیں ہوتا سکینہ نے بابے کے پیروں کی تلیا پہچا رہی بابا کے پیروں پہ بوسے دیکھے رو کے کہتی یہ بابا تو بولتا کیوں نہیں بابا میں کب کی اس مقتل میں تجھے ڈھونڈتی پھر رہی ہوں لیکن شیعہ سنیوں میری مو بہنوں حسین کے پرچہ امتحان والا بدل گیا تھا حسین کا پرچہ یہ امتحان کا شروع ہو گیا تھا کیا اولاد زیادہ عزیز ہے کیا اللہ زیادہ پیارا ہے حسین چپ کر گیا اللہ سے کہہ چکا تھا تیری محبت میں میں نے ہر محبت بھولا دی ہے جسے دعاوں میں مانگا تھا وہ بھولاتی رہ گئی حسین چپ ہے حسین چپ ہے بیٹیوں والوں بہنوں والوں مشکل لمحے سکینہ بھولائیں حسین نہ بولے امتحان شبیر کا دیکھ سکینہ بھولاتی رہی حسین نہیں بولا پیر چومتی ہے بابا تو بولتا کیوں نہیں محبت الہیہ میں حسین چپ ہے اب تو ایک لبا مجھے دو بابا کے پیر چھوڑ کے بابا کے دنگ طرف آئی ہے ستونجہ سال کا حسین ساڑھے تیر سال کی سکینہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابے کے زخمی بازو کے نیچے دیکھے سکینہ روکے کہتی ہے بابا شام ہونے والی یہ چر کھل چلے بابا اٹھ گھر چلے بابا وہ خیمے کے دروازے پہ دیکھ بابا میری پھپیاں سر پہ قرار اٹھا کے تیری زندگی کی منتیں مان رہی ہے سکینہ بلاتی رہی حسین پھر بھی نہیں بولا جب حسین پھر بھی نہیں بولا سکینہ نے بابا کے بازو چھوڑا بابا کے چہرے کے قریب آئے سکینہ نے اپنے کرتے سے بابے کے چہرے کا خون بابے کے چہرے کی مٹی صاف کرنا شروع کیے یہ سکینہ کی چیخیں نکل گئے روکے کہتی بابا آنکھیں بند نہ گیا بابا آنکھیں بابا جلدی نہ کر بابا آنکھیں کھول میرے چہرے کے نیلے نشان دیکھ بابا تیرے قاتل مجھے مارتے رہ گئے حسین محبت الہیم چھپے حسین پھر بھی نہیں بولا جب حسین پھر بھی نہیں بولا اب سکینہ خیمے کو مو کر کے کہتی ہے سکینہ اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہ جانتا سکینہ جلوا پہ سلے ابھی ساتھ میں قدم پہ گئی تھی اللہ کا عرش ہل گیا آب آدھے حسین بولا لے حسین تو جیت گیا حسین کی آواز آئی ہائے ہو میری سکینہ وہی سے رو کے کہتی ہے کون سکینہ انہا لیلہ و انہا الہ راکیوں سے سلام موسیقی موسیقی موسیقی